تمام مسلمانوں کو السلام علیکم دوستوں راہو لاریا دجال نے اپنی ویڈیو میں جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو گمرہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے یہ دجال ایسی حرکتیں اکثر کرتا رہتا ہے لیکن اسے ہمیشہ ہی موکی کھانی پڑتی ہے تو دوستوں راہو لاریا نے جو مکاری کی ہے اس کا مکمل جواب ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں دیں گے لیکن دوستوں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو منو ہے یہ اپنی سمرتی میں عورتوں کے بارے میں کیا لکھتا ہے منو سمرتی میں محلاؤں کو کتنا سمانمہ درزہ دیا گیا ہے یہ آپ کو ذہن کر کے حیرانی ہوگی دوستوں میں منو سمرتی سے کچھ حوالے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ منو کی نظر میں اور سناتن دھرم میں عورت کی کیا عوقات ہے تو یہ دیکھیں دوستوں پہلا حوالہ یہ چپٹر ٹو اب یہ ٹو ون تھری غور سے دیکھیں ذرا آدمیوں کو عیب لگانا تو عورتوں کی عادت ہے اس لئے پندت لوگ عورتوں سے ہوشیار رہیں اب دیکھیں ٹو ون فائف ماں بہن لڑکی ان سب کے ساتھ اکیلے مکان میں نہ رہیں کیونکہ یہ عورتیں تو ایک بلا ہیں یعنی یہ پندتوں کو بھی بری راہ پر کھینچ لے جاتی ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ منو کی کتنی گھٹیا سوچتی عورتوں کے بارے میں اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اب ایک اور دیکھیں یہ بھی چپٹر ٹری ہے اور اس میں یہ دیکھیں کپل رنگ کی زیادہ آزہ رکھنے والی بیمار بغیر بال والی بہت بال والی بہت بولنے والی اور جس کا نام ستارہ یعنی اور یعنی جو مختلفی چیزیں لکھی ہوئے ہیں اس طرح کا حیبت ناک ہو اس سے شادی نہ کریں بلکہ جو سب آزہ رکھنے والی ہو یعنی اس کا چال چلن بھی اچھا ہو یعنی یہ بہت ہی عجیب سی باتیں ہیں تو ایسی عورت سے شادی کریں یہ ریکیمنڈ کیا ہے منو نے لوگوں کو تو اب اس کے 11 پر دیکھیں جس لڑکی کے بھائی نہ ہو یا جس کے باپ کا نام معلوم نہ ہو ایسی لڑکی سے شادی نہ کریں اب یہ دیکھ لیں کتنی گھٹیا سوچ تھی منو کی عورتوں کے بارے میں یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں اب ایک اور دیکھیں اب اس میں یہ بھی چپٹر ٹری ہے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں جس برمان کے گھر شودر کی لڑکی ہو اور وہ پوجہ وغیرہ کرتی ہے تو اس کی پوجہ دیوتا یعنی عشور بھی نہیں لیتے بلکہ الٹا برمان کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ کیسا گھٹیا ہے لکھاوا ہے اس میں اب آگے دیکھیں اس میں لکھاوا ہے جو برمان یعنی شودر کی لڑکی سے ہوت سے ہوت ملا ہے یا اس کے موں کی کوئی چیز اپنے بدن میں لگنے دے یا اس سے کوئی علاق پیدا کرے تو اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے یعنی اس کا بلکل وہ گیا سمجھو بلکل یعنی اس کا کوئی ازالہ ہے ہی نہیں یعنی وہ تو اب یہ دیکھیں یہ مس پرنٹنگ ہے یہ ڈبل ون ہو گیا یہ ون ایٹ ہے اور ون نائن ہے تو اب دیکھیں ایک اور دیکھیں اب یہ خواتین اور بچے اسے ہرگز نہ دیکھیں کیونکہ اس میں بہت نازیبہ باتیں میں لکھی ہوئی ہیں اب اس کا چیپٹر تھیری ہے یہ اب یہ دیکھیں چنڈال، سور، مرغا، کتہ اور حیز والی عورت نہ مرد یہ سب لوگ برہمنوں کو بھوجن کرتے ہوئے نہ دیکھیں اب یہ دیکھیں منو نے حیز والی عورت کو کتے اور سور سے تجبی دیئے دیکھیں کتنی گھٹیا سوچتی منو کی عورتوں کے بارے میں آپ یہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بہت خوبی اب دیکھیں ایک اور میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اسے بھی خواتین اور بچے ہرگز نہ دیکھیں کیونکہ اس میں بھی بہت گھٹیا بات لکھی ہوئی ہیں اب دیکھیں جو عورت چھوٹی لڑکی کی شرم گام ہے سمجھ جائے آپ لوگ انگلی ڈال کر یعنی کچھ غلط حرکت کریں تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ پورا لکھاو ہے منو نے اب آگے اس میں دیکھیں یعنی جو عورت غرور کرتی ہے اور اپنے شہر کو ترک کر دیتی ہے تو منو نے اس عورت کو سزا دے نکلے راجہ کو کیا حکم دیا دیکھیں راجہ کو اس نے حکم دیا کہ ایسی عورت کو پبلیکلی یعنی سب کے سامنے کتوں کے ساتھ کھانا کھلواؤ یہ دیکھیں منو یعنی عورتوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے تو اس کی گھٹیا سوچ کیسی ہے آپ اندازہ لگا لیں تو دوستوں یہ دیکھیں آپ لوگ میں نے آپ کو پورا ان کا کھول کے پورا دکھا دیا یعنی نیکڈ ان کا پورا کر دیا اصل میں یہ رہو لاریا جو ہے یہ ایسی حرکتیں کر کے اصل میں کر کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آج اصل میں یہ کر یہ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی یعنی سناتن دھرم کو نیکڈ یعنی ننگا کروانے کے اوپر دلاؤ ہے یہ تو دوستوں آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تک کے لئے اجازت دیجئے